بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن المجید و هو اصدق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان میں جو خدا بندہ متعال کا مہنہ رحمتوں کا برکتوں کا مہنہ مغفرتوں کا مہنہ بندگی یہ خدا کا مہنہ ماہ رمضان عبدیت کا مہنہ دین اسلام میں بندگی قدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے عبدیت یعنی تسلیم پروردگار ہونا یہی انسان کی کامیابی ہے بندگی خدا میں کامیابی ہے اور اللہ تعالی کا مقصد بھی حدب بھی یہی ہے کہ انسان بندگی قدا میں آ جائے اللہ کا بندہ ہو جائے ہر انسان سے تمنا یہی ہے کہ بندہ ہو جائے بندہ قدا بن جائے بہترین ماہ مبارک رمضان ہے بندہ قدا ہونے کے لئے دین اسلام میں جتنے بھی فرع دین نماز روزہ حاج زکاة یا اصول دین ہیں توحید ہے عدل ہے نبوت ہے امامت ہے قیامت ہے یا اقلاقیات ہیں یہ تمام چیزیں عبد بندگی کے لئے ہیں نماز بندگی کے لئے ہے بندہ جتنا نماز سے قریب ہوتا جائے گا اس کے اندر بندگی آئے گی اللہ کے نزدیک ہوتا جائے گا جو بھی عمل آپ دیکھیں گے دین اسلام میں وہ بندگی کے لئے ہیں اللہ کے قرب کے لئے ہیں اور اسی میں کامیاب ہے انسان کہ وہ دین کے اصولوں پر دین کے فروات پر دین کے اخلاقیات پر عمل کرے اس میں اس کی کامیابی ہے نجات ہے دنیا اور آخرت میں اس مقام پر چوتھے امام امام زین العبدین علیہ السلام صحیف سجادیہ میں جو ایک دعا نقل کی گئی ہے پائنتالیسویں دعا ہے اس دعا میں امام علی ابن الحسین فرماتے ہیں خدا نے اپنے بندوں کو تین چیزیں آتا کی ہیں اگر یہ تین چیزیں کسی مخلوق نے ہمیں آتا کی ہوتی تو اس مخلوق کا حق ہمارے گردن پر ہوتا لیکن اللہ نے ہمیں یہ تین چیزیں آتا فرمائی ہیں ان میں سے پہلی چیز جو اللہ نے بندوں کو انسانوں کو ہے وہ ہے دعا دعا بڑی نعمت ہے بندوں کے لئے قرآن مجید میں اللہ آواز دیتا ہے ادعونی استجب لکم تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول فرماتا ہوں دعاوں کو قبول کرتا ہوں تم اللہ کو پکارو اللہ جواب دے گا اور دعا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے بندوں کو عطا کی ہے جہاں چاہے جب چاہے اپنا رابطہ خدا سے کر لو اس لئے کہ دعا زمان و مکان میں محدود نہیں ہیں آپ کی دعا کو محدود نہیں کر سکتے جب چاہے جس جگہ چاہے جس مقام پر چاہے آپ دعا کریں اپنا ارتباط اللہ سے کر لیں اپنا رابطہ اللہ سے کر لیں اللہ آپ کی آواز کو سنتا ہے اس لئے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے صرف ہر جگہ ہی نہیں موجود ہے بلکہ آپ کے شہرک سے بھی قریب ہے بس انسان کو پکارنے کی ضرورت ہے انسان کو سوال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بندگی میں آ جائے بندگی خدا میں آ جائے اللہ انسان کے ہر عمل سے آگاہی رکھتا ہے لیکن بندہ بندگی میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں پکارے دعا کے لئے ہاتھ بلند کرے تو اللہ اسے کبھی رد نہیں کرے گا بندے کا تقاضی یہی ہے عبدیت کا تقاضی یہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم ہو جائے اور اللہ اس کو جواب دے گا اور اس کی ہر آجت کو پورا فرمائے گا اور یہ بہت بڑی نعمت ہے دعا یہ آسانی سے ہریے کو نصیب نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ نے انسانوں کے اختیار میں دیا ہے تم پکارو آدونی استجب لکم تم پکار کر دیکھو میں جواد دیتا ہوں کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے لوگوں میں گفتگو ہوتی ہے مخصوصاً جب زیارات کو جا رہے ہوں کوئی کاروان یا کوئی وطن سے لوگ جا رہے ہوں ملنے کے لئے جاتے ہیں قدعافظ کرنے کے لئے تو تب ایک جملہ کہتے ہیں کہ آپ کو امام کا بلاوہ آ گیا اور آپ زیارت کے لئے جا رہے ہیں رسول اللہ کا بلاوہ آ گیا آپ مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں رسول کی زیارت کے لئے یہ کہ اکثر اور بیشتر کہتے ہیں ابھی ہمارا بلاوہ نہیں آیا حقیقت میں یہ جملہ بہترین جملہ ہے کہ جب بلاوہ آتا ہے تو انسان زیارتوں پر جاتا ہے نزب بھی جاتا ہے کربلا بھی جاتا ہے مشہد مقدس بھی جاتا ہے بلاوہ آنے پر بغیر بلاوے کی نہیں جاتا ہے لیکن اللہ کے یہاں بھی اسی طریقے سے اللہ بھی جب کسی انسان کو بلانا چاہتا ہے تو دعا کرنے کا سلیقہ آتا فرماتا ہے اور دعا کے لئے موقع انعیت فرماتا ہے دعا کے لئے جگہ کا وقت مہین کرتا ہے ہر انسان کے لئے یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے توفیق الہی ہو تو دعا کے لئے انسان آگے بڑھے جب تک اللہ نہیں چاہے گا بلائے گا نہیں اپنے بندے کو اختیار دیا ہے انسان کو لیکن یہ انسان شیطان کے وسوسے میں آ کر دعاوں سے دور ہو جاتا ہے یہ انسان کی بدبختی ہے کہ روز گزر جاتے ہیں مہینے گزر جاتے ہیں سال گزر جاتے ہیں لیکن کبھی اس کو دعا کرنے کی توفیق ہو گئی اس لئے کہ پروردگار کرا تم دعا کرو میں قبول کرنے والا ہوں تم سوال کرو میں جواب دینے والا ہوں اگر سوال کرنے کی توفیق ہو گئی تو اللہ تمہارے جواب کو بھی قبول فرمائے گا اس لئے ایک دعا ہے دعا افتتاح جو اسی ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہے جس کو نائب امام زمان قاس نے نقل کیا ہے بیان فرما ہے محمد بن عثمان نے جس میں ایک جملہ ملتا ہے اے خدا تو نے مجھے اجازت دی دعا کرنے کی تمہیں تیری بارگاہ میں آگیا اللہ ازن تلی دعا ایک پروردگار اگر تو اجازت نہ دیتا تو میں کہ اسے آسکتا تیری بارگاہ میں دعا کی بھی توفیق دعا کی بھی اجازت اگر کسی نے دی ہے تو اللہ نے دی ہے یہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اگر کسی کو مل گئی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو دعا انہیں نصیب نہیں ہوئی ہے دعا سہر کتنے لوگ سنتے ہیں بیٹھ کر کتنے لوگ آرام کرتے ہیں کتنے لوگ ماہ رمضان گزر جاتا ہے ایک روز بھی دعا سہر سننے کے قابل نہیں ہوتے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں توفیقات اللہ کی جانب سے نصیب ہوتی ہیں جس کو دعا مل گئی اس کے لیے جواب حتمی ہے اللہ کی بارگاہ میں جو انسان درقاس لے کر آتا ہے وہی کامیاب ہوگا وہی کامیاب اور کامران ہوگا جیسا کہ میں نے کہا لوگ سالوں سال گزار دیتے ہیں لیکن اللہ کی توفیق سے دور رہتے ہیں خواب غفلت میں زندگی گزار تے رہتے ہیں کبھی آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے نہیں ہیں اللہ سے مانتے نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے انہیں توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے شیطان نے انہیں وسوسہ کیا ہوا ہے جیسا کہ ایک انسان ہے دعا کرتے کرتے تھک جاتا ہے دعا خبول نہیں ہوتی بہت سے لوگ ہمارے دنمیان دعا قبول نہیں ہو رہی ہے صبح بھی دعا کر رہے شام میں بھی دعا کر رہے ہر نماز کے بعد دعا کر رہے کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اور آپ کا گھر گھر آنا رو نہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے عبادت ہے بندگی ہے لیکن آپ اس بندگی سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وسوسہ شروع کرتا شیطان اگر مجھے میری دعائیں اتنے گرگرانے کے بعد اتنے عشق اور اتنا گریہ کرنے کے بعد اتنے سجدے کرنے کے بعد اتنی دعائیں مانگنے کے بعد اگر اللہ مجھے حاجت دینا چاہتا تو حاجت اور یہ وسوسہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے اور یہ وسوسہ جب انسان کے اندر آجاتا ہے تو انسان ناکام ہو جاتا ہے اور دعا کو ترک کر کے جو توفیق ملی تھی اللہ سے رابطے کے لئے وہ توفیق چھننے کے بعد وہ راہ بد پر چلا جاتا ہے گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہیں اس لیے کہ اللہ کی حکمت ہے کہ کس کو کب حاجت پوری کرنا ہے جواب تو وہ دیتا ہے جواب حاجت پورے ہو جانے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ اس کی جزا کبھی دنیا میں عطا فرماتا ہے یا نہ بچے کی طبیعت ناساز ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہے لیکن بچہ گریہ بھی کر رہا ہے اپنی مانگ بھی کر رہا ہے وہ ماں جو بچے کے گریے کو برداش نہیں کرتی وہ ماں کہہ رہے ہے بیٹا ابھی یہ مت پیو شربت لیکن بچہ نہیں جانتا نادان ہے بچہ اس کے لیے شربت نقصان دے لیکن ماں باپ بہتر جانتے ہیں کہ میرا بچہ اگر شربت پیل لے گا اس کی مان کو پورا کر دوں اس کی حاجت کو پورا کر دوں تو یہ اور قراب ہو جائے گا اس کی طبیعت کا ناساز ہو جائے گی لیکن بچے کے ماں باپ بہتر جانتے ہیں یہ شربت میں اپنی ہاتھوں سے بنا کر پلواؤں گی ماں کہتی یہی حکمت اللہ کی بارگاہ میں بھی لے جائیں پروردگار بھی ہماری زندگیوں سے آگاہی رکھتا ہے کہ کب کونسی حاجت کو پوری کرنا ہے لیکن جب دعا مانگتے ہیں تو اس کا آجر ہے محفوظ ہوتا ہے یہ نہ سمجھیں کہ قتم ہو جائے گا آپ کی طلب باقی رہتی ہے یہ دعا عبادتوں میں شمار ہوتی ہے دعا میں مانگنے کے بعد اس کا آجر اس دنیا میں بھی باقی رہتا ہے اور آقرت میں بھی اللہ انعائد فرمائے گا امام سجاد علیہ سلام کہتے ہیں دوسری چیز پہلی چیز جو خدا نے اپنے بندوں کو عطا کی وہ دعا تھی اور دوسری چیز جو خدا نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے وہ توبہ ہے توبہ کے لئے قرآن میں قدواند عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمن توب الاللہ توبت نسوحا اصا ربکم آئی ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کے ذریعے سے توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنے کا قیال بھی نہ کرو اس لیے کہ قالص توبہ امید ہے کہ خدا تمہیں بخش دے تمہاری توبہ کو قبول فرمالے اس لیے کہ توبہ کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں آؤ اس لیے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں جب آپ اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا کے لیے دعا کے ساتھ گرگڑاتے ہوئے توبہ کرتے ہیں سزدہ ریز ہو جاتے ہیں اور سزدے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں خالصتا تو اللہ بدلے میں اللہ ان تمام گناہوں کے بدلے میں بدیوں کے بدلے میں غلطیوں کے بدلے میں اچھائیاں لکھ دیتا ہے روایتوں میں ہے کہ جب قیامت کے روز پروندہ ہاتھ میں دیا جائے گا آپ کے نام آمال آپ کے دست مبارک میں دیے جائیں گے تو اس وقت کہے گا پروردگار میں نے تو یہ اچھائیاں نہیں کی تھی میں نے تو یہ عبادت انجام نہیں دی تھی یہ کونسا آج نے لکھا ہوا ہے تو اللہ کی آواز آئے گی اے نادان یہ وہی بدیاں تھی جو تو نے انجام دی تھی لیکن توبہ کے وجہ سے ہم نے ان بدیوں کو ان غلطیوں کو ان قطعوں کو سیعات میں نیکیوں میں بدل جو اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ تھوڑا توبہ کی طرف آئیں اس لیے کہ توبہ انسان کو بہشت کی طرف لے جاتا ہے جنت کی طرف لے جاتا ہے ذرا تصور کریں اس دنیا میں اگر گناہ ہوتا توبہ نہ ہوتی تو ہر طرف تاریخی ہی تاریخی ہوتی ظلمت ہی ظلمت ہوتے انسان کہاں جاتا اگر پروردگار توبہ نہ رکھتا کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں توبہ کی دیئے اللہ نے بندوں کو کتنی خوبصورت سی چیز عطا فرمائی توبہ کا دروازہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ہر نے توبہ کی تو امام حسین نے ایک جملہ کہا میں نے بھی تجھے معاف کیا میری ماں نے بھی تجھے معاف کیا یہ کہاں سے توبہ کہاں سے نصیب ہو گئی صرف ماں کا احترام کیا تھا آئیں توبہ کا دروازہ ماہ مبارک رمضان میں کھلا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں آئیں اپنے گناہوں کا اخرار کریں ظلم تو نفسی اپنے نفسوں پر ہم نے ظلم کیا پروردگار ہمارے وہ گناہ ماف فرما دے جس کی وجہ سے ہماری آوازیں تجھ تک نہیں پہنچ پاتی ہمارے وہ گناہ ماف فرما دے جو ہماری آواز تیری بارگاہ تک پہنچ نہیں پاتی اے اللہ ہمارے وہ گناہ ماف کر دے جس کی وجہ سے ہماری توفیقات دعا صلب ہو جاتی ہے توفیقات توبہ صلب ہو جاتی ہے مانگیں اللہ کی بارگاہ میں آسمان کے دروازے اس ماہ مبارک رمضان میں کھلے ہوئے ہیں آئیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہ مفصل ایک بحث ہے تیسرا جو چوتھے امام نے ارشاد فرمایا تیسری چیز جو خدا نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے وہ ہے شکر قرآن کہتا ہے اگر تم شکر پروردگار عدا کروگے تو تمہاری نعمتوں میں میں اضافہ کر دوں گا کس چیز کا شکر عدا کریں ارے بھائی ہم اپنے کلچر میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں پانی پلاتا ہے تو ہم اس کا شکریہ عدا کرتے ہیں تھوڑا سا پانی پلا دے اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکھار کروگے تمہارا یہ بولنا تمہارا یہ دیکھنا تمہارا یہ چلنا اتنی نعمتیں ہیں ظاہری نعمتیں باطنی نعمتیں مادی نعمتیں مانوی نعمتیں کتنی نعمتیں ہیں جس کا کوئی حساب کتاب نہیں اللہ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نواز آئے ان میں سے ایک نعمت جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہے وہ ماں ابھی تم ماں کے بطن میں تھے تمہیں کچھ نہیں صحیح و سالم جسم دیا ہے بدن دیا ہے سوچو تھوڑا خیال کرو اس مقام پر آگئے محسنی کہتے ہیں تھوڑا سا تصور کرو اگر اللہ اس آبرو کو آنکھوں کے نیچے دے دیتا تو سوچو تمہاری شک کیسی ہو جاتی تھی آگئے محسن قراتی کہتے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے کہتے ہیں کہ تم اپنے انگلیوں کو دیکھو ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھو اگر ان انگلیوں کو اللہ تعالی برابر کی کر دیتا تو تم اپنے شرٹ کو پہن نہیں سکتے تھے تم کچھ کام نہیں کر سکتے تھوڑا سا تصور کرو یہ انگلیوں کو اگر پروردگار برابر کر دیتا کچھ کام نہیں کر سکتے اللہ نے ہر انگلی کو اپنے مقام پر اس کی قط کے مطابق رکھا ہے تاکہ تم کام کر سکو اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہوگی یہ نعمت کے انسان کا سانس لینا بھی نعمت ہے سزدہ آیت اللہ دست غیب فرماتے ہیں کہ سزدہ اس کا خوش سزدہ کا شکرانے کا اس نعمت کا ثواب جو ہے شکر پروردگار ہے یعنی ایک سانس کا لینا بھی شکر بجالانا ہے نعمت ہے اور سانس کا لینا بھی شکر ہے اللہ اکبر سوچو کس کس نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کروگے اس لئے خدا فرماتا ہے تم اللہ کی نعمتوں کا آہتہ نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے اور اس کا آہتہ نہیں کر سکتے حسار نہیں کر سکتے کس کس نعمتوں کو تم فرامش کروگے اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں بس مختصر یہ کہ اس ماہ مبارک اور رمضان میں اللہ نے تمہیں سلامت ہی عطا فرمائی ہے تو روزوں سے فرار اختیار کر رہے ہو بہان باز ہی کر رہے ہو صرف اتنا ہی نہیں وہ انسان بدبخت ہے کہ روزے دار کے سامنے کھانا کھاتا ہے وہ بدبخت ہے انسان جو روزے دار کے سامنے ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے عبر ریزی ہوتی ہے ایک تو روزہ نہیں رکھتے ہیں اور دوسرا روزے دار کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہو جس کی وجہ سے روزے دار کی عبر ریزی ہوتی ہے اللہ کی پناہ مانگو اس ماہ مبارک رمضان میں اے انسان آجا شکران نعمت کے کر اور اللہ کا بندہ بن جا اس میں تیری کامیابی ہے اور اس ہی میں کامرانی ہے بس آقر میں یہ عرض کروں کہ انسان کو اگر بندہ بننا چاہتا ہے وہ تو حدیثوں میں ہے کہ حرام سے پریس کرے قیام اللیل کرے یعنی سہر قیزی کرے اور قرآن مجید کی زیادہ سے گریہ وزاری میں اپنا وقت گزاریں اس میں تمہاری بندگی ہے اللہ کے بندے بن سکتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہتا ہمارے اس ماہ مبارک رمضان میں واقی بندہ بننے کی توفیق انعیت فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ